سولمی صدی عصوی کے وسط کے لگ بھگ جب مغلِ عاظم علیہ ما علیہ اس پر ہے جو اس پر ہے کہ آفتابِ اقتدار نے ابتدائی موانے و مشکلات کی بدلیوں سے نکل کر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہی کیا تھا اس لیے کہ پندہ سو چھپن میں جنگ ہوئی ہے پانی پت کی دوسری جنگ اور اس میں جو ہے ایک دفعہ تو جان پر بن گئی تھی اکبر کے اور محسوس ہو رہا تھا کہ شاید مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن جب اسے اس میں فتح ہو گئی تو پھر اسے تبکل حاصل ہوا اس کی حکومت کو اور ہندوستان میں اسلام کے انتہائی زوال و انہتاعت کے دور سیاہ کا آغاز ہونے ہی والا تھا اللہ تعالیٰ کی حکمتِ بالغہ کے تحت سرزمینِ ہند میں دو خرشیدِ ہدایت بھی تلو ہوئے ہیں یہ وہی ہے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ تلیس میں سامری ہر فرعونِ را موسیٰ ایک مجددِ الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جن کی ولادت پندرہ سو چونسٹھ میں ہوئی پندرہ سو چھپن میں پانیپد کی دوسری جنگ ہے چونسٹھ آٹھ برس بعد اس کے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہے اور ان کے نام کے ساتھ یہ الفِ ثانی ہی اب جڑ گیا ہے حانکہ ہیں تو وہ گیارویں صدی کے مجدد لیکن یہ کہ الفِ ثانی چونکہ یہ اکبر نے لفظ استعمال کیا تھا کہ اب تو یہ دوسرا ہزار سال شروع ہو گیا شریعتِ محمدی کی اب ضرورت نہیں رہی آپسولیٹ ہو گئی وہ تو اس اعتبار سے یہ مجددِ الفِ ثانی ہیں اب اس دوسرے ہزار سال کے مجدد ہیں یہ کہ انہوں نے اسی شریعتِ محمدی کی تجدید کی اور اسے مستاقب کیا دوبارہ اور دوسرے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کا سنے بلادت پندرہ سو اکیامن ہے گویا کہ یہ تقریباً تیرہ برس عمر میں بڑے تھے شیخِ مجدد سے جن کی مسلحانہ و مجددانہ مسائی نے حالات کے دھارے کا رخ اس حد تک موڑ کر رکھ دیا کہ تقریباً چار سو سال کے بعد اسلامی ہند کو غازی اورنگزیب آلمگیر کی ذات میں گویا غازی صلاح الدین ایوبی اور سلطان ناصر الدین محمود کے محاسم کا جامع حکمران نصیب ہوا کہاں تو مغل محلوں کے اندر شراب نوشی اور شراب و کباب اور سب کو جو جو ہوتا تھا کجا یہ کہ اسی خاندان میں اورنگزیب آلمگیر جیسی شخصیت کا نہور ہوا یہ اصل میں ایک علامت ہے ایک نشانی ہے اس کار تجدید کی کہ جو شیخ مجدد نے بالخصوص اور ساتھ ہی عبدالحق محبیث نہلوی رحمہ اللہ ان دونوں نے جو کام کیا ہے اس کا نتائج ظاہر بات ہے صرف ایک آلمگیر ہی نہیں سہکڑوں ہزاروں جو عمرائی سلطنت تھے ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا حضرت مجدد نے سارے مقاتیب اپنے جتنے لکھے ہیں جو مکتوباتیں شیخ مجدد کے نام سے ملتے ہیں وہ سب کے سب امائید سلطنت سپساناروں بڑے بڑے عہدداروں کو خطوط لکھے اور ان کی اصلاح کیا قائد کی ان کے اوپر اتباع سنت کے لیے زور دیا ہے تو یہ اورنگ زیب کو صرف نہ سمجھی ہے کہ وہی ایک شخص یہ تو گویا کہ ٹیپ آف دی آئیس برگ ہے وہاں زیادہ نمائع ہو گیا کہ تخت ہند پر متمکن شخص پھر اسی طرح کا ایک آدمی کہاں سے آ گیا کہ جس طرح کے انسان کبھی ہندوستان میں یہ رہے ہیں ہمارے ناصر الدین محمود یا ادھر سلاح الدین ایومی رحمہ اللہ اور اس طرح مسلم انڈیا کے اول و آخر کے مابین ایک مشابہت اور مماثلت پیدا ہو گئی ان میں سے مقدم الزکر یعنی شیخ مجدد کی مسائی میں پرجوش مجددانہ رنگ نمائی تھا جلالی شخصیت تھے اور پرجوش اور موقع الزکر یعنی شیخ محدث عبدالحق محدث دہلویر رحمت اللہ علیہ کی کوششوں پر خابوش مسلحانہ رنگ غالب تھا ایک ہوتا مجاہدانہ کردار اور جلالی انداز ایک ہوتا خاموش تھنڈا اور ایک اسلاحی انداز چنانچہ حالات کے رخ کی فوری تبدیل میں اصل دخل یقیناً حضرت مجدد کی مسائی کو حاصل ہے جبکہ سرزمین ہند میں علم حدیث نبوی کا پودا لگانے کی جو خدمت حضرت محدث نے سر انجام دی اس کی اثرات بہت دیر پا اور دور رس ثابت ہوئے اس کو تمثیل سے یوں سمجھئے کہ جو دھارہ ایک سنت میں آ رہا تھا دینِ الٰہی اور وہ تصوف وجودی ان سب کے ذریعے سے رخ جدہ جا رہا تھا تو ایک زوردار شخصیت درکار تھی کہ جو اسے تھامیں روکیں وہ تھامنے اور روکنے والی شخصیت ہوئے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ نے لیکن اب اس کا ایک رخ پر عاملا آگے چلانا بھی تو ہے اس میں یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور پھر اصل کام جو ہے وہ پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ ان کا حضرت مجدد کی تجلیدی مسائی کا اصل رخ تسیح اقائد رد بدعات التظام شریعت اور اتباع سنت کی جانب تھا اور اس زمن میں انہوں نے رائج الوقت علمی نظری اور اخلاق اور عمل ہر نو کی گمراہیوں اور زلالتوں پر بھرپور تنقید کی چنانچہ تردیل شیعیت پر بھی نہ صرف یہ کہ ان کے مقاطیب میں بہت زور ہیں بلکہ رد روافظ کے عنوان سے مستقل رسالہ بھی انہوں نے تحریر فرمایا اور اگرچہ ان کی ان اساسی کوششوں سے بھی طریقت اور شریعت کے بود کو کم کرنے میں اور اس بڑھتی ہوئی خلیج کو پاٹنے میں بہت مدد ملی یعنی جو بڑھ رہا تھا مدرسہ اور خانقہ کے اندر خلیج بڑھتی چلی جا رہی تھی بود پیدا ہو رہا تھا تو اس کو پاٹنے کی ایک بہت بڑی کوشش ان کی طرف سے ہوئی ان کی اس مسلحانہ اور جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا اس کے نتیجے میں لیکن اس میدان میں تاہم اس میدان میں ان کا اصل کارنامہ فلسفہ وحدت الوجود کے مقابلے میں نظریہ وحدت الشہود کی تدویر اور ترویج ہے جس نے ان تمام مفاسد کا صدباب کر دیا جو تصوف کی راہ سے حملہ آور ہو رہے تھے یہ ہے سب سے بڑا کارنامہ ان کا ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا تھا جو خود تصوف میں بہت کچھ مقام ایک عام آدمی تردید کرے تو اس کی تو تردید پر کوئی معنی نہیں جیسے میں نے ارس کیا نا بارہا کہ منطق کا رد وہی شخص کر سکتا تھا جو منطق کو ماسٹر کر چکا ردو عن المنطقین لکھنے کے لیے ابن تیمیہ جیسی مہارت درکار تھی منطق فلسفوں کا اطلاع وہی شخص کر سکتا تھا جو فلسفوں کے یوں سمجھئے کہ جڑوں میں اتر گیا چنانچہ غزالی اسی طرح تصوف کے بیدان میں ان تمام مقامات سلوک کی تمام منزلیں تیہ کر کے اس اونچے بقام پر پہنچ کر پھر انہوں نے جب نفی کی ہے یہ وحدت الوجود کی تو وہ افیکٹیو ثابت ہوئی ویسے یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ وحدت الوجود جیسا کہ میں نے آج سبا بھی بتایا تھا خود حضرت مجدد کے جو آخری دور کے مکتوبات ہیں ان میں وحدت الوجود ہی کی کیفیت موجود ہے اور شاہ ولیاللہ دہلوی نے یہ فیصلہ کیا ہے مکتوب مدنی ان کی ایک چھوٹا سا کتاب چاہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے وحدت الوجود اور وحدت شعود میں صرف ایک تعبیر کا فرق ہے باریک سا فرق لیکن اس سے عوام کو بڑی ان کو حفاظت حاصل ہو گئی وہ جو اس کے نتائج عوام اور جو ہلا کے اندر جو نکل رہے تھے وہ ختم ہو گئے اس موضوع پر کیونکہ تذکرہ پہلے بھی ہوا ڈاکٹر مرحان احمد فاروق ان کا جو تھیسس ہے وہ ہے مجدد کانسپٹ آف توحید اس پر ان کا تھیسس ہے جس پر پی ایچ دی انہیں ملا تھا علامہ اقبال نے اسے بہت پسند کیا تھا اور اس پر بڑی تعریف ہوئی مختصر ہیں لیکن یہ کہ مجھے اس کے نتائج سے اختلاف ہے اصل میں وعدت الوجود فلسفہ کے اعتبار سے تو وہی چیز ہے کہ معقول بھی منطقی بھی سمجھ میں آتی ہے وعدت الشہود تو پھر سنویت ہو جائے گی دیوالزم ہے وہ در حقیقت ہم علیدہ ہیں اللہ علیدہ ہے تو دو تو ہو گئے نا کائنات علیدہ ہے خدا قدار تلیدہ ہے دو ہو گئے پھر تو یہ سنویت ہے کہ در وحدت دوئی این زلال است تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فلطر کی بات ہے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تعبیر کا جو فرق انہوں نے کیا ہے اس سے مفاصل کا سند باب ہو گیا وہ جو عوام میں اور جو ہلا کے اندر جو اس کی وجہ سے گمراہیہ پھیل رہی تھی ان کا راستہ رک گیا ورنہ شاہ علی رحمت اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان دونوں میں بہت باریک سفرق تعبیر کا نتیجتا اب جو کچھ نتیجہ نکلا اس کو روٹ کیجئے نتیجتا باطن کے ساتھ ظاہر کی اہمیت بھی دوبارہ مسلم ہوئی عشق و محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت و اتباع کا جذبہ بھی اثر نو بیدار ہوا فنا فاللہ کے مجائے بقا باللہ کو مقصود و مطلوب کا درجہ حاصل ہوا اور جذب و سکر اور مستی و بے خودی کے مجائے جذب عمل اور جوش جہاد نمائیہ ہو یہ ہے تصورف کے میدان میں وہ جس رخ پر گاڑی جا رہی تھی گویا کہ واقعی اس کا رخ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے بلکل پھیر کر دیا بڑی زبردست قوت رابی والی اور بڑی زبردست حمد والی شخصیت ہے جو یہ کام کر سکتی اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ہند میں ملت اسلامیہ کا جدہ گانا تشخص اثر نو مستحق بولے اور یہ خطرہ ٹل گیا کہ کہیں سرزمین ہند میں جسے مذہبوں اور فلسفوں کے بہت بڑے عجائب گھر کی حیثیت حاصل ہے دین محمدی بھی صرف ماضی کی ایک یادگار بن کر نہ رہ جائے جیسے بدمت جو پیدا ہندوستان میں ہوا ہندوستان میں اب وہ آپ کو صرف عجائب بھروں میں ملے گا ہندوستان میں بدمت نہیں اس لیے کہ جیسے میں آج سبھا آپ کو بتا چکا ہوں بڑی صلاحیت ہے ہندووں کے اندر اس بات کی یہ اسیمیلیٹ کر لیتے اپنے اندر وہ جسے کہا جاتا ہے کسی کے ساتھ اس طرح آپ بغل گیر ہو کہ اسے دبا کر بھیج کر مار دیں یہ انداز یہ رہا ہے ہندوستان کا اس نے سب چیزوں کو اپنے اندر اسیمیلیٹ کر اور ان کا وجود ختم کر لیا یہی معاملہ اسلام کے ساتھ کم سے کم شریعت محمد علیہ صلی اللہ و السلام اس کے ساتھ یہ ہو جانا تھا باقی کچھ چیزیں تو ہندو نے ایڈاٹ کر لی تھی ذات پات کی تقسیم کو یہ بغتی کی تحریک نے ختم کر وائی توحید انہوں نے لی تھی وہ چیزیں تو انہوں نے اسیمیلیٹ کر لی تھی لیکن تشخص علیدہ جو ہے اسلام کا وہ تشخص ہے شریعت سے مشترخت تشخص ہے سنت رسول سے اس کا خاتمہ ہو جاتا یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحق پر وہ خاک کے زیر فلق مطلع انوار گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ ہوا اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار علامہ اقبال کو کم سے کم ذہنی اور فکری مناسبت بہت گہری حاصل ہے میں کہنا تو چاہتا تھا نسبت باطنی یا نسبت روحانی لیکن علامہ اقبال کے ساتھ اب ان الفاظ میں پھر بحث شروع ہو جاتی تو میں نے اس کو روک دیا ہے کم سے کم نظری فکری یہ بڑی گہری نسبت حاصل ہے حضرت مجدد کے ساتھ کیونکہ یہ جو ہوا تھا ناندھی جی کے زیر اثر پھر وحدت عدیان کا جو فلسفہ اٹھا تھا اس کا مقابلہ کرنے والی بھی کوئی شخصیت آخری شیر بہت اہم ہے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار سلسلہ نقش بندیا اب یہ میں نے آپ بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہندوستان میں تصور کے چار سلاسل تھے چشتیا اور شتاریا سہروردیا یہ جنوبی اور وستی ہند میں چشتیا تھا چشتی سلسلے سے وابست چشتیا سابریا سلسلہ لیکن یہ ہے کہ باقی جتنے بھی یہاں تصور کی گدیا ہیں یہ سب قادری لوگ ہیں یہ تومسہ شریف ہو یا یہ پنڈی کے پاس وہ کیا ہے گولڑا اسی طریقے سے یہ سیال شریف مغیر یہ سب کے سب اسی طریقے سے سلسلہ ہے جی نہیں یہ قادری ہیں بعض ادرات کے ہاں ڈبل چیزیں بھی ہیں لیکن یہ کہ مولانا احمد علی یہاں پر قادری ہیں قادری سلسلے کے لوگ علماء دیوبند کی اکثری جو ادر سے چلی ہے حاج انداد اللہ بہاج مکی ان کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ جو ہے موچشتیہ سابریہ ہے تو سلسلہ نقشبندیہ آیا ہے تقریباً اسی دور میں سلسلہ نقشبندیہ جس کا پودا سرزمین ہند میں حضرت مجدد کے مرشد خاجہ باقی باللہ کے ہاتھ سے لگا اصلاً بھی جملہ سلاسل طریقت میں اقرب الی شریعت ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ سلسلہ نقشبندیہ کا حضور صلی اللہ علیہ سے سلسلہ چلتا ہے وہ چلتا ہے حضرت سلمان فارسی ابو بکر سلمان فارسی لیکن یہ کہ باقی جتنے سلسلے ہیں وہ حضرت علی اور پھر ان کے بعد حسن بسری حالان حسن بسری کی عمر حضرت علی کے انتقال کے وقت بمشکل نو برس تھی تو یہ محدثین کی تنقید ہے ان تمام سلاسل پر کہ اس عمر میں کون سا قسم فیض اور تصوف کی تربیت ہے حسن بسری بلکہ ثابت نہیں ملاقات بھی ان سے یہ جو سلسلہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شروع ہونے نقش بندیہ یہ اقرب علی سننا ہے نقش بندی حضرات کو آپ سنت کے بہت قریب پائیں گے اور حضرت مجدد کے ہاتھوں جو عظیم شان کارنامہ سر انجام پایا اس کی بنیاد بھی خاجہ باقی بللہ کے ہاتھوں پر چکی تھی تاہم واقعہ یہ ہے کہ اس میں جو شان حضرت مجدد نے پیدا کی وہ یوں تو بعد میں سلسلہ نقش بندی باقویہ یعنی جو حضرت باقی بللہ کے ساتھ چلا ہے دوسرے ان کے خلفاء کے دریئے سے وہ سلسلہ نقش بندی باقویہ تھا اور جو حضرت مجدد کے راستے سے چلا وہ سلسلہ نقش بندی مجددی ہے یعنی حضرت مجدد الفیسانی سے کے خلفاء اور ان کے احفاد اس میں جو شان حضرت مجدد نے پیدا کی وہ انہی کا حصہ ہے اور یوں تو بعد میں سلسلہ نقش بندی باقویہ بھی ہندوستان میں جاری رہا اور اسے بہت سا خیر پھیلا لیکن ہند میں سرمایہ ملت کی نگہبانی کا فریضہ جس شان کے ساتھ حضرت مجدد کے احفاد و خلفاء نے ادا کیا اس میں کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نظر نہیں آتا یہاں تک یہی وہ واحد سلسلہ ہے جس کے منصل قیم نے ذکر و شغل اور مجاہدہ اور ریاضت کے علاوہ قلمہ حق کہنے کی پاداش اور رد بدع تو رفض کے جرم کے صدا کے طور پر حوالہ زندہ ہونے اور جان پر کھیل جانے کی روایات کو بھی اثر نو تازہ کیا گویا کہ من اثر نو جل و دہم دار و رسن نیرزہ مظہر جانے جانا شہید جنہ شیعوں نے شہید کیا ہے کیونکہ وہ رد رفض شیعیت کی مخالفت میں برملا بولتے تھے تو اسی لئے شیعوں نے شہید کر دیا ان کے خلیفہ تھے یہ قاضی سناؤل پانی پتی جن کی تفسیر تفسیر مظہری ہے جن کا حوالہ میں اپنے درس میں کافی دیتا بھئی ہما حضرت مجدد کے یہاں بھی حنفیت میں غلوم اسی شدت کے ساتھ موجود آخر یہ کہ تسلسل جو چلا آرہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ وہ تو برقرار رہتا ہے جو مسلم انڈیا کی پوری تاریخ کا جذب لا انفق ہے گویا حضرت مجدد کی مسائی سے اسلام ہند میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے دور غلامہ میں اس کا آغاز ہوا تھا لیکن دور پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو کا عمل اس سے آگے نہ بڑھ سکا بتا چکا ہمیں یہ کہ ہندوستان میں اسلام کا دور جو ہے اس کا اہد ذرنی وہی ہے جو اس کا صدر اول ہے یعنی خاندان غلامہ کا دور تو گویا کہ حضرت مجد دلف ثانی نے پیہ جو واپس گھمایا ہے تو وہاں تک پہنچ گیا لیکن ابھی تو بڑا فصل تھا پانچ صدی پیچھے اور جانا ہے دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ اور صحابہ کرام کا دین اور وہ جو اصل دین ہے جس میں وہی سادگی ہو جذبہ جہاد ہو اس میں تو بہت کچھ کرنا تھا اب ان کا تقابل کیجئے دوسری شخصیت جو ان کی کانٹیمپریری ہے ہم عصر شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضرت مجدد کی عمر تو وہی ہوئی ہے 63 برس مسلون عمر البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی عمر نوے برس ہوئی ہے یہ پندرہ برس بڑے بھی تھے اور پندرہ برس بعد میں بھی رائے دنیا میں تو ان کو اللہ نے نبی عمر تھی البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی خدمات کو اس سنت میں ایک مزید قضم سے تعبیر کیا جا سکت یہی معاملہ شاہ ولی اللہ کا بھی ان کی عمر وہی ہے مسلون عمر لیکن شیخ محمد ابن عبدالوحاب وہی نوے برس کے آس پاس کے تو یہ دو تین مثالیں تو ذہن میں رکھی جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہندوستان میں ڈاکٹر رادا کرشن نوے بلکہ اس سے اوپر علامہ اقبال وہی ساڑھے ساٹھ پر اللہ کے ہاں چلے گئے البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی خدمات کو اس سنت میں ایک مزید قدم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے عجیب بات ہے کہ شیخ محدث کی شخصیت صدی بات قلو ہونے والے آفتاب رشد و ہدایت حضر شاہ ولیاللہ دہلوی کے پیش رو یا مقدم الجیش کی معلوم ہوتی چنانچہ وہ صوفی بھی تھے اور خاجہ باقی بللہ ہی کے مرید تھے لیکن اس کے باوجود کے انہیں بھی وحدت الوجود سے بہت تھا وہ اس کی تردید کرشتہ حدیث رسول کے ساتھ جوڑنے کی صحیح اول انہی سے شروع ہوئی یہ جو ہمارے عربی مدارس میں جو سب سے اوچہ علمی کام شمار ہوتا ہے ہنفی مدارس میں وہ تو یہی ہے کہ فقہ ہنفی کی مطابقت حدیث کے ساتھ ثابت کی جائے اور اس کی فوقیت دوسری فقہ پر خصوصاً امام شافع کی فقہ پر ثابت کی جائے یہ سب سے اوچھا کام ہے علمی کام اسی پر ساری قوتیں سرف ہوتی ہیں اسی پر ساری توانائیاں تو اس لیے کہ محسی احادیث ہیں روایت صحیح ہیں مستند ہیں فقہ ہنفی کے مسئلہ کے خلاف ہے لہذا جتنے بھی علماء ہیں اب ان کو سب سے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یا تو مطابقت ثابت کریں کوئی تعویل کریں یا کسی پہلو سے حدیث کے اندر کوئی ذوف تلاش کریں یا اس کی کوئی اس طرح کی تعویل کریں کہ فقہ ہنفی وہ اپنی جگہ پر قائم اور برقرار رہ سکیں اس جدو جہد کا سر آغاز ہوا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ان دونوں پہلوں سے تو وہ شیخ مجدد اور امام الہند حضرت شاہ علی اللہ دہلوی کے بین بین نظر آتے لیکن اس اعتبار سے کہ امام الہند نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کی کوشش کا آغاز کیا اور شیخ محدث عحمت اللہ علی نے دین کا تعلق اس اصل ثابت کی فرع اول کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کی ان کی شخصیت حضرت امام الہند کی شخصیت کا مقدمہ یا دیباچہ نظر آتی یہ مشکل جملہ ہے اسلام کی اصل ثابت کیا ہے وہ جڑ جو جمی ہوئی وہ کیا ہے وہ قرآن ہے اس سے پہلی شاق جو نکلی وہ کیا ہے وہ حدیث ہے پھر اس کے اوپر جو شاق ہے یا شگوف پھوٹے ہیں گل بوٹے مختلف وہ فقہ وہ حنفی ہے مالک سارا اسی سے تھا ان گل بوٹوں سے معاملہ پتوں سے ڈالیوں سے وہ جو بنیادی شاق کے ساتھ تعلق ملقطے ہو چکا تھا شیخ محدث نے ایک قدم پیشے ہٹایا اور حدیث کے ساتھ رشتہ جوڑا یہ گویا وہ ہی دوڑ پیشے کی طرف اے گردش ایام تو اب کام تو تھا اصل ثابت تک پہنچا یہ کام اصل میں شاہ ولی رحمت اللہ سے شروع ہوا ہے اس اعتبار سے گویا کہ یہ مقدمہ ہے یہ مقدمت الجیش ہے یہ پیش رو ہے امام الہند شاہ ولی رحمت اللہ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ حضرت محدث کی اصل خدمت یا کنٹریبیوشن ہے باقی چیزیں تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کر ہی رہے تھے اصل جو پوزیٹیو کنٹریبیوشن ہے اس پروسس کے اندر دوڑ پیچھے کی طرف کے سلسلے میں جو اضافی کام کیا ہے حضرت محدث شیخ عبدالحق محدث دہلیوی نے وہ یہی ہے کہ حدیث کا پودا سرزمین ہند میں علم حدیث کا پودا لگایا اور واقعہ یہ ہے کہ یہی حضرت محدث کی اصل خدمت کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے علم حدیث کا پودا سرزمین ہند میں لگایا اور حدیث رسول کی باقاعدہ درس و تدریس کا بھی آغاز کیا اور اس سے متعلق تصریف و تعلیف کا بھی چنانچہ خود انہوں نے مشکات شریف کا ترجمہ فارسی میں کیا اور ان کے ساتھ زیادے شیخ الاسلام نور الحق نے صحیح بخاری کو فارسی میں منتقی کیا مزید براہ انہوں نے مشکات کی ایک مفصل شرح لمعات تنقی عربی زبان میں اور اس سے بھی زیادہ طویل شرح فارسی زبان میں تحریر کی علاوہ عزی اسناد حدیث اور اسماع الرجال پر بھی ایک کتاب تصنیف کی اور لمعات کے مقدمے کے ذریعے بھی علوم حدیث کا اگزام تعریف کرایا یہ ہے اسلام کو اس کے اصل اساسات کی طرف دوبارہ مسلمانوں کو لوٹانے کے عمل کا آغاز ان سے ہو رہا اگر کہ غلط روخ پر جو بہاؤ جا رہا تھا اس کو روک میں کی طاقت شیخ عبدالحق محدیث دیلوی میں نہیں تھی وہ تو اصل میں کام ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا یہی وجہ ہے کہ مجدد الفیسانی تو انہی کو کہا جاتا شیخ عبدالحق محدیث دیلوی کے ساتھ مجدد استعمال بھی نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس پر تقریبا اجماع ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی مجدد دین ہو سکتے ہیں یہ تو ایک تجدیوی مسائی ہے کوشش مجدد مجدد